اگر تیرہ ماہ کوئی صوبائی حکومت مدارک ہو جاتا ہے جو کام انہوں نے سولہ ماہ سے شروع کیا تھا وہ تیرہ ماہ کے صبح تقریباً آٹھ بجے تو وہ خطبہ نو بجے کے بعد تو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا آغارہ حد صاحب کا دس بجے کے بعد وہ کام شروع کرتے رات تیرہ ماہ رات کو دس بجے بارہ گھنٹوں میں اس کا ریزلٹ آ جاتا ایسا نہیں ہے کہ ایک پیج کے کسی اس کے اوپر دستخط ہو گئے تو ہم نے اب چین آرام سے نہ ہم نے بیٹھنا ہے نہ مذہبی اداروں نے بیٹھنا ہے نہ سیاسی مذہبی پارٹیوں نے بیٹھنا ہے نہ اداروں نے بیٹھنا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا بیٹھ کے کام کرنا ہے نہ ہی صوبائی حکومت نے کہ یہ اگلے پھر کسی اور سول سوسائٹی کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی مزید ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی بیٹھ میڈیا نیٹورک کے پروگرام حالات ہے حضر میں میں ہوں آپ کا مذہبان فہیم اختر گلگت بلتستان میں گزشتہ آٹھ دنوں سے جاری مباہلے اور مناظرے کی جو صورتحال تھی وہ بالآخر تھم گئی صوبائی حکومت اور گلگت بلتستان کے امن کے لیے کوشش کرنے والے سرکردگان اور نمائندگان اور مختلف کمیٹیوں کی جو کوششی تھی وہ رنگ لے آئی بالآخر دونوں مساجد اور امہ کرام کے جانب سے دستبرداری کا اعلان کر دیا گیا اور جو جمعہ کا دن مقرر کیا گیا تھا وہ پر امن طریقے سے منعقد ہوا اور جمعہ کی تقریبات بھی بالکل پر امن منعقد ہو گئی اور جو تقریبات کے لیے لوگ وہاں پر جمع تھے اجتماع تھا وہ بھی پر امن طور پر گروہ کو روانہ ہو گیا اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد ان دنوں گلگت میں ہیں اور گزشتے دنوں انہوں نے گلگت میں چیف کورٹ گلگت بلتستان کمپلکس کا افتتا کیا اور اس موقع پہ انہوں نے اپنا خطاب بھی کیا ہے جس میں گلگت بلتستان کے وہ کیسز جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سمات ہیں ان کے حوالے سے اس نے گفتگو بھی کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کے شہریوں کو ملک کے دیگر شہریوں کی طرحی بنیادی حقوق کی فراہمی یقینی ہے اور ان کو اس حوالے سے حقوق متائین ہے پروگرم میں اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور تزینگار ایمان شاہ صاحب موجود ہے شاہ صاحب سب سے پہلے خوش آمدید اور کیا صورتحال بنی کل شام تک اور رات گئے تک ہے جو گلگت کی صورتحال تھی وہ کسی حد تک کشیدہ ہی تھی اور صبح کے جو کرن ہے وہ یہ خبر لے کے آگئی کہ گلگت میں امن کی بہالی ہو رہی ہے اس میں جو بیسک جو ایشو آیا تیرہ ماہ سے لے کے آج اکیس ماہ تک گلگت بدستان کے عوام جس کرب استراب اور پریشانی کے عالم میں یہ جو دن گزارے ہیں اس کا بھی حساب کسی سے لینا پڑے گا یہ سارا کچھ ہوا بہت زبردست ہو گیا اس میں پارلیمانی امن کمیٹی تمام مذہبی سیاسی پارٹی کے رانمہ جن کا ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا سویل سوسائٹی پورے میڈیا اور ظاہر علماء اکرام اب ہم جب علماء اکرام کا ذکر کرتے ہیں تو میرے خیال میں بہت سارے محاقب ہیں حالات کہیں پہ بگاڑنے میں بھی بہت کا کردار ہے کیس بنیادی طور علماء کا ہی ہے ظاہرہ تر علماء اکرام کا رول بڑا پوزٹیو ہو رہا پورے دیامیر سے اسطور سے علماء اکرام گلگیت آئے ملاقاتیں کی امن کی بحالی کے حوالے سے کام کیا پھر ظاہرہ حکومت صوبائی حکومت نے آخری لمحے تب نہیں وہ ہم نے جسٹ ان پہ تنقید اس حد تک کی تھی کہ اگر تیرہ مائی کو ہی صوبائی حکومت مدارک ہو جاتی جو کام انہوں نے سولہ مائی سے شروع کیا تھا وہ تیرہ مائی کے صبح تقریباً آٹھ بجے تو وہ خطبہ نو بجے کے بعد تو سوشل میڈیا پہ وائرال ہوا تھا آغارہ حد صاحب کا دس بجے کے بعد وہ کام شروع کرتے رات تیرہ مائی رات کو دس بجے بارہ گھنٹوں میں اس کا ریزلٹ آ جاتا ہم نے یہ بات کی تھی کہ صوبائی حکومت نے جو کام چار پانچ دن پہلے سٹارٹ لینا تھا وہ اس میں تھوڑی دیر ہوئے جس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ توالت اختیار کرے گئے یا طول پکڑ گیا سو اللہ نے کرم کیا سب دعائیں مانگ رہے تھے ظاہر ہے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں چاہے میڈیا کر رہا ہے چاہے مذہبی اجتماعات ہو رہے ہیں چاہے ٹوریزم کو فروخت دیا جا رہا ہے لوگوں کا روزگار ہے بچوں کے ایڈیوکیشن کا مسئلہ ہے لوگوں کی بہماریوں کا مسئلہ ہے ٹرانسپورٹ بند ہو کرفیوں لگ جائے خدا نے خواستہ مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے اس سب کا دارومدار جا کے امن کے اوپر اگر کہیں پہ لچک کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا اور یہ آخری مرحلے پہ معاملات بہت زیادہ پیچیدگی کی طرف چلے گئے تھے لچک کا مظاہرہ نہیں ہوتا مزید کوئی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دیر سویر ہو جاتی تو آج ہم بیٹھ کے اس طرح بات تیر کمان سے نکل چکا ہوتا اور ظاہرے ظاہرے اور بٹ یہ ہوا کی ساری چیزیں تمام غلطیاں جو بھی ہیں ہمیں جو ہے ہم سب کو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا پڑے گا کہ یہ صورتحال ہم نے یہاں تک اور ہم جگہسائی کا ہم نے موقع کیوں دیا سبب بند ہے پورے پاکستان کو اپنے اوپر جگہسائی کا موقع کیوں دیا اس مناظرے اور مبائلے کے اس ایشو کو لے کے اس پر ہمیں ہمیں ضرور سوچنا پڑے گا ایسا نہیں ہے کہ ایک پیج کے کسی اس کے اوپر دستخط ہو گئے تو ہم نے اب چین آرام سے نہ ہم نے بیٹھنا ہے نہ مذہبی اداروں نے بیٹھنا ہے نہ سیاسی مذہبی پارٹیوں نے بیٹھنا ہے نہ اداروں نے بیٹھنا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا بیٹھ کے کام کرنا ہے نہ ہی سبائی حکومت نے کہ یہ اگلے پھر کسی اور سبل سوسائٹی کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی مزید ضرورت ہے اور اس موقع پہ چاہ گیا جو آج دونوں لیٹر سامنے آگئے اور مباہلے سے دستبرداری اور جس کسی کی بھی دلازاری ہوئی ہے ان سے معافی مانگنے کا اس کو سمجھتے ہیں کہ آئندہ کے لیے یہ ایک لینڈ مارک ثابت ہو سکتا ہے یہ آمن معاہدے بیسکلی جو ہے نا نیتو کے اوپر داروں مدارے کیا اس سے پہلے کتنے آمن معاہدے ہوئے ہیں دوہزار چھے کا آمن معاہدہ ہے اس کے بعد پھر یہ مساجد ریگرلائزیشن ایکٹ مساجد بورڈ پھر جرگے پھر بہت سارے ایگریمنٹس سارے موجود ہیں یہ بیسکلی کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے ایگریمنٹ پہ دونوں فرقین کے دستخط ہوتے ہیں الگ الگ سے انہوں نے بیان حالفی ٹائپ کوئی چیز دی ہے جو کچھ ہوا اس پہ معذرت آئندہ ہم یہ اقدامات نہیں اٹھائیں گے جس سے پھر لاکھوں جو مسلمان ہیں کلگت بلتستان میں بسنے والے ان میں ازدراب بیچینی اور بدعتمادی کا ایک ماحول ہے بیسکلی ان سے ایفیڈیوٹ ٹائپ کوئی چیز ہے جو میں سمجھاؤں ایگریمنٹ تو ہوتا ہے پرپر اس کے اوپر فرقین کے دستخط ہوتے ہیں گواہوں کے دستخط ہوتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے یہ ان کی طرف سے بیان حلفی ہے کہ میں فلان 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 جو بھی ہے آئندہ کے لئے یہ چیزیں یہ ان چیزوں سے جو ہم نے کیا اس پہ معذرت بر آئندہ کے لئے پھر آپ ان چیزوں سے اجتناب کریں گے چلے گلگت بلتستان اور بالخصوص گلگت شہر کے امن کے لئے پوری دنیا کی بھی نظریں تھی گلگت بلتستان پاکستان کی نظریں تھی اور لوگی کی خواہش یہ تھی کہ گلگت میں اس قسم کی کوئی صورتحال پیش نہ ہو کیونکہ گلگت ان چیزوں کا مطعمل نہیں ہو سکتا بلاخر وہیں ہوا بہرحال اٹلیسٹ تمام چیزوں سے ہٹکے گلگت کا امن دوبارہ رونکو میں بہال ہو گیا آج جو چیف جسٹر صاحب پاکستان گلگت میں ہے سر اور گلگت بلتستان چیف کورٹ کے کمپلیکس کا انہوں نے سنگی بنیاد بھی رکھ دیا وہاں پہ ان کی تقریر رہی ہے کیا اس کی اہم نقاط کیا ہے مندرجات کیا ہے اور کس طرف انہوں نے اشارات کنایات کوئی گفتگویزی کی نہیں اشاروں کے کنایوں میں بات نہیں کی بیسکلی دو تقاریب تھی ایک تو جو ظاہر ہے ان کا جو کمپلیکس ہے جوڈیشل کمپلیکس ہے چیف کورٹ کا اس کے وہ گراؤنڈ بریکنگ سرونی جو سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب تھی وہ اس میں چیف لسٹر بھی موجود تھے تمام افیشلز موجود تھے ایک وہ تقریب تھی ایک اس کے بعد پھر چیف کورٹ گلگیت بلتستان کے جو کانفرنس ہال ہے وہاں پہ سپریم اپلیٹ کورٹ بار ایسیشن کے پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری گلگیت بلتستان ہائی کورٹ بار ایسیشن کے صدر جنرل سیکرٹری تمام ڈسٹرکٹ بارز کے پریزیڈنٹس جی بی بار کے جیرمن شفقتولی ملک شفقتولی ایروکیٹ صاحب ہیں وہ سارے موجود تھے پھر تمام جیجز جو ڈسٹرک ایسیشن جیجز سینئر سیور جیجز اور جیجز موجود تھے پھر جو دیامیر اور بلتستان سے جو جیجز یہاں نہیں پہنچے یا ڈسٹرک بار کے جو پریزیڈنٹس جنرل سیکرٹریز یہاں نہیں پہنچے تھے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے موجود تھے یہ بہت بڑی تقریب تھی دو حوالوں سے یہ بڑی تقریب تھی ایک تو یہ کہ پورے گلگت بلتستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہے کہ ملک کا جو چیف جیسٹس ہے کوئی بھی وہ گھومنے کے لیے آتے جاتے رہے ہیں ملکہ جیسٹس ساقیب نصار بھی تو آئے تھے نا ان کی ڈانس کی کلپس بھی آئی تھی سوشل بیڈیا پہ لیکن پر اوفیشلی ویزٹ اور اس طرح کی بار سپریم اپلیٹ کورٹ بار ڈسٹنگ بار اس تقریب سے خطاب اور وہ پہلی مرتبہ ہسٹری میں جی بھی کی اور اس میں یقینا چیف جیسٹس چیف کورٹ گلگت بلتستان ملک حق نواز کی بہت بڑی کنٹریبیشن ہے تواتر کے ساتھ جا کے بریف کرتے رہے ان کی تقریب میں تذکرہ بھی کیا تھا کہ ان کی دعوت پہ آیا ہوں ہاں وہ ظاہر ہے وہ پوری سپیچ کے اندر انہوں نے کیا پھر جو ریسٹار ہیں انگلاو عباس چوپر صاحب کا بہت اس میں اہم رول رہا اس میں سب سے زیادہ جو اہم بات مجھے نظر آئی دو چیزیں تھی ایک تو چیف جیسٹس صاحب پاکستان ظاہر ہے کوئی اور بندہ بات کرے تو ہمیں اس پہ چلو کر لیتے ہیں چیف جیسٹس صاحب پاکستان نے یہ بات کی کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ گلگت بلتستان پاکستان کا پانچہ حصوبہ بنے گا مکمل یہ انہوں نے بات کی اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو گلگت بلتستان میں فرنمنٹل رائٹس کے حوالے سے کوئی بھی کیس جی بی سے آیا ہے انہوں نے کہا جی سپریم کورٹہ فاکستان نے کبھی اس کو رد نہیں کیا یا اس بنا پہ ٹیکنکلی اس کو ایکسپٹ کرنے سے ایکسپٹ نہ کیا ہو کہ یہ جورسڈکشن میں نہیں آتے ہیں یا یہ پاکستان کے آئین کیسا نہیں ہے ایکسو چوراسی بڑھتین آہ وہ اس کا ذکر کیا آرٹیکل ون ایٹ فور انٹو تھری انٹو تھری کا اس نے ذکر کیا کہ وہ بنیادی حقوق کے حوالے سے جس طرح پاکستان میں بنیادی حقوق کے حوالے سے بات کی جاتی ہے جی بی سے بھی جو بھی آئے پھر الجہاد ٹرسٹ کا انہوں نے حوالہ دیا نائیٹین نائنڈین نائنڈین والا الجہاد ٹرسٹ جو کیس بہت اہم ہے اور اسی بنیاد پہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس کا انہوں نے حوالہ دیا اس کے بعد پھر اور یہ جو سپریم زیرہ سمات کیسے اور سیویل ایویشن کا بھی انہوں نے حوالہ دیا انہوں نے کہا جی کہ اگر کہیں پہ ابھی تک یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نائنڈین سے اب تک جو فیصلے آئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے ان پہ کہیں عمل درامت میں کوئی ریکاوٹ ہوئی ہے تو آج کے بعد وہ ریکاوٹے بھی ختم ہو جائیں گی یہ بھی بہت بڑی بات ہے پھر ایک اور میں سمجھتا ہوں یہ پورے جی بی کے لئے احساس ہے کہ انہوں نے اپنے سپیچ پہ یہ بات کی کہ ظاہر ہے ان کے پاس انفارمیشن ہوگی یا انہوں نے ان ساری چیزوں کا بریفنگ لی ہوگی اپنے طور پر بلی ہوگی اس نے کہا جی کہ گھلید بلتستان جو عدلیہ ہے چیف کورٹ اور ماتہ جو عدالتے ہیں وہ پورے پاکستان کے لئے رول مارڈل انہوں نے کھائے لیا انہوں نے کہا جی جس تیزی سے کیسز کی سماتھ ہو رہی ہیں جس تیزی سے کیسز نپلائے جا رہے ہیں اور جس تیزی کے ساتھ عوام کو سستہ اور فوری انصاف فرام کیا جا رہا انہوں نے نام لیا لاہور آئی کورڈ سندھ آئی کورڈ اسلامباد آئی کورڈ بلوچستان آئی کورڈ اور کیپی پشاور آئی کورڈ انہوں نے کہا لیا ان سب کے لئے انہوں نے کہا جی یہ ایک ایک زمپل ہے رول مارڈل ہے یہ یقین اور اس نے کہا کہ جی بی کے عوام خوشخص میں تھے ان کو اس طرح کی وائی برینٹ جی بی میں چیف کورٹ میں آج ہم بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اس نے کہا جی سپریگو کورٹ آئی پاکستان میں بھی اویلیبل نہیں ہے اچھا اور وہاں پہ آئی ٹی آئی ٹی کا جو ایک یہاں پہ پروجیکٹ انہوں نے میرے خواہر میں پرپوزل یہاں سے گیا تھا تو وہ جو متعلقہ فورم جہاں سے منظور ملتی ہے اس کی چیف جسٹس آئی پاکستان نے منظوری دیتی وہ ساڑھے نو کروڑ پہ چیف کورٹ گلگید بلوچستان مہتہت عدلیہ میں جو چیف کورٹ کا کی ہماری انجینئرنگ ناقص پلاننگ پہ سخت برہمی کا اظہار کیا وہاں چونکہ تقریب الگ تھی یہ تقریب میں نے ذکر کیا یہ بار اور یہ سارے موجود تھے وہاں پہ ٹپیکل حکومتی سطح پہ تقریب تھی جس میں سنگمانیات تھا تو انہوں نے کہا جی نہ تو کوئی پارکنگ کا ذکر ہے نہ ہنگامی کوئی اخراج کا ذکر ہے اور اور آرکھٹیکچر کے حوالے سے بھی تعمیرات اہمہ والوں سے کی باز پرس ہوئی بیسکلی وہاں پہ باقی جارے جوریشل کمپلیکس بہت بڑا پراجیکٹ ہے اور غالبا یہ کافی بہت بڑا پراجیکٹ ہے ہمیں اس سے پرابلم فہیم ہمیں یہ آ رہی ہے نا کہ عمارتیں اور بلڈنگیں خفصت بنانے سے آپ کو انصاف نہیں ملتا بزروری ہے انصاف کے فرائمی کے لئے آپ کو جو ہے اگین پھر ہمیں بہت چودہ سو سال پیچھے جانا پڑتا ہے کہ انصاف کے لئے آپ کی بلڈنگیں آرائش اور زبائش آپ کی لش پش اچھے فرنیچر سے انصاف یا آپ کا عدل کا نظام ٹھیک نہیں ہوتا ہے عدل کا نظام ٹھیک ہوتا ہے آپ کے اندر خوف خدا کتنا ہے آپ میرک پہ کتنا کام کر رہے ہیں آپ کی اہلیت اور صلاحیت کتنی ہے تو یہ جو چیف کورٹ میں ملک صاحب ملک اخنواد صاحب کے آنے کے بعد جو تیزی آئی ہے ہم توقع یہ ہی بڑی بات ہوتی پورا پاکستان میں ایک میسیج چلا گیا کہ اتنے دور افتادہ جہاں پہ ہماری ہسٹری کتنی ہے نائنٹی فور تک تو ہم جوڈیشل کمیشنر کے رہوم کرم پہ ہوتے تھے نائنٹی فور میں پہلی مرتبہ چیف کورٹ کا قیام عمل ملائے گیا آپ کی ہسٹری ہے جار زیادہ کوئی مختصر ہسٹری کوئی ستائیس چھبیس سال کی ٹوٹل آپ کی ہسٹری ہے تو ستائیس سال کی ہسٹری کہاں تو تہتر سال پاکستان کے آئینی سوگوں کہاں سیٹل نظام کے سار سب کے اوپر آکے مہور لگا دی کہ جیوی کی جو عدلیہ ہے وہ پورے پاکستان کی عدل کے لئے اگزامپل ہے بہت شکریہ شاہ صاحب ہمارے پروگرم کا وقت ختم ہو گیا ہے ناظرین جس طرقے سے گزشتہ پروگرمات میں بھی ہم نے گلگت کے امن کے دعا بھی کی ہمارے کامیشے بھی تھی اور جن لوگوں نے اس امن کو بحال رکھنے آگے بڑھیں اور اپنا فعال کردار رضا کریں پروگرم دیکھنے کا شکریہ اپنے فیڈویک سے ضرور نماز اجازت دیجئے اللہ حافظ